لیمرا نیوز تشریف لائے اپنے محترم مہمانان گرامی کا دل کی گہرائیوں سے اپنے شہر لکھنوں میں استقبال کرتا ہوں اور ہمارا یہ عدبی اور تاریخی اور علم دو شہر جہاں سے بڑی بڑی تحریکیں شروع ہوئیں اور ہمیشہ اس شہر نے ملک کو صحیح سمت و صحیح ڈریکشن میں لے جانے کی کاکہ تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے اور اس شہر کے لونگوں نے ہمیشہ اپنے مہمانوں کا دل کھول کر استقبال کیا ہے اور اس استقبال میں آج کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ کمی ہمارے مہمانوں کو محسوس نہ ہو اس کے لئے تمام اہلِ لکھنوں ضروردار تعلیوں کے ذریعے سے اپنے مہمانوں کا استقبال کریں جس سے کی ان حضرات کو یہ محسوس ہو کہ یہ کونفرنس اس وقت اس شہر میں ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ تفصیل سے ہم لوگ اپنے قائدین کی سپیچز کو سنیں گے صرف مقتصر طور پر میں یہ بات عرص کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے ممالک ہیں تمام ممالک پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کنٹریز نے جاہے دوسرے ممالک میں جتنی بھی عبد امنی پھیلا رکھی ہو لیکن اپنے ملک میں ذرہ برابر بھی بد امنی وہ ممالک برداشت نہیں کرتے نفرت پھیلنے کی اجازت نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دیتے جس کا نتیجہ ہے کہ وہ ممالک آج پوری دنیا کے بڑی بڑی سپر پاور بن کے پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں لہذا اگر ہمارے ملک کو ایک سپر پاور بننا ہے تو اس کے لئے لازمی و ضروری ہے کہ یہاں بھی حق اور انصاف کا معاملہ کیا جائے پوری طریقے سے امن امان قائم کیا جائے اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سیاسی لیڈران یہ پولٹیکل لیڈرز جاہے جتنی بھی نفرتیں پھیلاتے رہیں ان کو انشاءاللہ کامیابی نہیں ملے گی اگر جتنے بھی مذہبی قائدین ہیں مذہبی لیڈرز ہیں وہ میدان میں نکل کر پورے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے امن اور پیار اور محبت کا پیغام دیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف مذہب میں جو مشترکہ باتیں ہیں جو کومن چیزیں ہیں جو تمام مذہب میں سیملیارٹیز ہیں اس کو ہم اور آپ اپنی اپنی عوام کے سامنے بیان کریں جس سے مختلف مذاہب کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو حقیقی طور پر دور کیا جا سکے مثال کے طور پر جہاں تک مذہبی اسلام کا تعلق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ مذہبی اسلام کے معنی ہی امن شانتی اور پیس کے ہیں اللہ نے قرآن میں بار بار یہ باد ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ زمین میں فساد اور بگار پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ نے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لئے رحمتی رحمت بنا کر بھیجتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میرے آقا نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ الخلق وِعَالُ اللَّهِ یعنی تمام مخلوق اللہ کا کمبہ ہے یعنی اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کسی مسلمان اللہ کے کمبے میں شامل ہیں بلکہ اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کہ الخلق وِعَالُ اللَّهِ یعنی تمام مخلوق اللہ کا کمبہ ہے لہذا جاہے کسی بھی ہندوستانی کے ساتھ ملک کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی ظلم و زیادتی ہو اس کے لئے ہم سب کو مل کر اور مسلمانوں کو مل کر کے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ہماری تنظیموں کو آدیواسیوں کی حمایت میں آواز اٹھانی چاہیے جن کو ریزرویشن حاصل ہے ان کا ریزرویشن ختم نہ کیا جائے اس کی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور یہ بھی اب آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ تمام مذاہب کے جو اپنے پرسنل لاؤز ہیں ان پر حملہ نہ کیا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ملک میں جتنی بھی حکومتیں ہیں جتنے بھی قانونی ادارے ہیں ان کے لئے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ہمارے ملک کا نظام اس ملک کے آئین سمیدھان اور کانسٹیٹوشن کے حساب سے چلائیں اور ملک کا جو پریامبل جو کہتا ہے کہ we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure for all to all citizens equality fraternity liberty equality fraternity liberty and justice اگر اس کو عملی جامع پہنا دیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزفر نگر جیسا نہ کوئی حادثہ پیش آئے گا اور نہ اس ملک میں نفرت کی کوئی جگہ ہوگی نہ بدامنی کی کوئی جگہ ہوگی بلکہ ہر جگہ امن ہی امن ہوگا ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ سیاسی میدان میں ہم مسلمانوں نے جس بھی مسلمان کو اپنا مسلم لیڈر مانا اور اس کو آگے بڑھایا اس نے اپنی پارٹی کے انٹریسٹ کو ترجیح دی مسلمانیں کوئی مسائل کی طرف توجہ نہیں دی جس کا کی نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے دس ہزار سے زیاد کمنل رائٹس کا مقابلہ کیا ہے ہمارے ہی گھروں کو جلایا گیا ہے ہمارے ہی قتل عام ہوا ہے اور اس پر بھی ستم ذریفی یہ کہ ہم ہی کو جیلوں میں ڈال دیا گیا شاہر نے ایسے ہی مواقع کے لیے کہا کہ بڑے شوق سے ہمیں میرے گھر جلا کوئی آج نہ تجھ پر آئے گی بڑے شوق سے میرے گھر جلا کوئی آج نہ تجھ پر آئے گی یہ زبان کسی نے خرید لی یہ قلم کسی کا غلام ہے میرے عزیز بھائیوں دوستوں آخری بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کا یہ مذہبی فریضہ ہے اور ہم لوگ کی یہ مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر اور خاص کا نئی نسل میں ناؤمیدی بالکل نہ پیدا ہونے دیں ناؤمیدی کفر ہے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں مسلمان کبھی کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتا ہم تو وہ ہیں جس نے کی دریاؤں پر بھی گھوڑے دوڑا دیئے ہیں اور اللہ نے کامیابی سے ہم کنار فرمایا ہے لیکن جب ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اپنی صفوں میں اتحاد قائم کیا تو اللہ نے ہمیں کامیابی سے ہم کنار فرمایا ہے لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر مایوسی کو جگہ نہیں دینی کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم مسلمان ہم قوم ہم مسلمان وہ مسلمان ہیں جو صرف و صرف ایک اللہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں سر جھکاتے ہیں تو صرف ایک اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو صرف ایک اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں دامن پھیلاتے ہیں تو صرف ایک اللہ کے آگے دامن پھیلاتے ہیں اسی مذہبی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم امن قائم کرنے نکلیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور کامیابی سے ہم کنار فرمائے گا آج کا یہ اجلاس آپ حضرات کو اس بات کا بھی پیغام دیتا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس عزیم و شان ملک میں ہماری آنے والی نسلیں ایک باوقار زندگی گزاریں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس ملک میں پورے عزت اور وقار کے ساتھ اپنے آئینی حقوق حاصل ہوں تو اس کے لئے واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے مذہب پر پوری طریقے سے عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو آلہ سے آلہ تعلیم اور کالٹی ایڈوکیشن کو دینے کو یقینی بنائیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان تمام باتوں کے لئے پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو مل کر ہندو مسلم سکھ عیسائی کے درمیان اتحاد قائم کرتے ہوئے اپنے ملک و تعمیر و ترقی اور سیکولرزم اور قومی یقجہتی کی راہ پر لے جانے کی توفیق ادا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین